تو یہ خانکائیں اس لیے ہوتی ہے جیسے دوہ کھانے ہوتے ہیں کہ مریض کو اگر دوہ کھانے میں لائے جائے تو مرض کے احتبار سے ڈاکٹر علاج کرتا ہے دیکھنے والے کو سب مریض برابر سے نظر آتے ہیں لیکن مریض کو ڈاکٹر کیا کرتا ہے کسی کو سب گولی دیتا ہے کسی کو انجیکشن دیتا ہے کسی کو دوہ گولی انجیکشن دے کے گھر بیشتا ہے کسی کو ایڈمیٹ کرتا ہے پھر کسی کو ایڈمیٹ کر کے سب اس کا علاج کرتا ہے کسی کو ایڈمیٹ کر کے اس کا آپریشن کرتا ہے کسی کو بلکہ پھر کسی کو آپریشن نہیں کرتا پھر اپنے دوہ کھانے سے کسی بڑے دوہ کھانے کی طرف منتقل کرتا ہے کسی کو صرف جرنل وارڈ میں رکھتا ہے کسی کو آئی سیو میں رکھتا ہے اس طریقے سے الگ الگ دوکٹر کا انداز ہوتا ہے خان کا دوہ کھانے کی طرح ہوتی ہے جب مریض آتا ہے تو جیسے ڈاکٹر ایک نظر میں دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ مرض کیا ہے اس کے مطابق ڈاکٹر علاج کرتا ہے کچھ ایسے مریض ہوتے گناہ کے کہ نظر ڈال کر کے علاج کر کے گویا کے گولی دوہ دے کر کے گھر رہو آتے جاتے رہو علاج کرتے رہو کام ہوتا رہے گا لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں تم کو خانکہ میں ایڈمیٹ ہونا پڑے گا تو ان کو رکھا جاتا ہے حق ہو اللہ کی صداوں سے گویا کے پھر اس کو جو ہے وہ سلائن دی جاتی ہے اور اللہ اکبر اس کے دل دل کو چمکانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو آئیسیوں میں بہت قریب رکھ کر کے راتوں میں مرشد اکیلے میں بٹھا کر اپنی نگاہوں کی توجہ اتحادی کا آپریشن اس کے دل پر کرتا ہے اور پھر اس کے دل کو اپنے دل کی طرح بنا دیتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ سمر سکتے ہیں نہ صدر سکتے ہیں تو گویا کہ اپنے اس ہسپیٹل سے بڑے ہسپیٹل کی طرف اس طرح بڑھایا جاتا ہے کہ بندہ بیٹھا تو وہی رہتا ہے لیکن پھر کو سدازم دستگیر سے کہتا ہے اس کا علاج میرے ہاتھ میں نہیں ہے اے سرجن اب آپ توجہ کرنا آپ کی لگائے کرم ہو یہ خانکہ کا کونسپ ہے جو میں نے جدید دور کے دوا کھانے سے ایک مثال کے ذریعے سے آسان زبان میں سمجھے اگر میں ہاؤت لاہوت باہوت ملکوت سر اخفی خفی اگر اس میں آپ کو لے جاتا تو آپ اٹھ کر کے بھاگ جاتے ہیں تو آپ جو سمجھ سکتے تھے میں نے انجکشن سلائن دوا گولی اس کو میں نے اپنے انداز سے بیان کیا اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو میں جانب اللہ ہیں اور اگر اس میں کوئی گلتی ہو گئی ہو تو یہ میرے نفس کا قصور ہے تو یہ ہے خانکہ کا تصور اور اس میں پیر رہتا ہے